السلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب اور ایک بار پھر میں ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ اور جو بہت زیادہ آسان ہیں اور گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں شکر الحمدلہ میں باہر سے ابھی تک کسی بھی ٹوٹکے کے لیے کوئی چیز نہیں مانگوائی گھر میں آویلیبل ہوتی ہے اور اسی سے میں کرتی ہوں اور وہ آج میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بہت زیادہ آسان ہیں اور اس کے لیے اور یہ ہے چہرے کی نائٹ کریم اور یہ بہت زیادہ اچھی ہے دوستو جو چیزیں میں استعمال کرتی ہوں وہ آپ کو میں پھر بتاتی ہوں اور اس کے لیے چاہیے یہ میں نے پہلے سے رکھتی تھی چیزیں اس کے لیے چاہیے ایلویرہ یہ بھی گھر میں موجود تھا یہ ہے ارکے گلاب اور ساتھ میں ویٹامن ای کی کیپسون یہ تین چیزیں ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور یہ بہت زیادہ دوستو یہ بہت زیادہ اچھی کریم ہے نائٹ کریم ہے یہ یہ اپنے فیس پر آپ لگائیں اور جوان جوان نظر آئیں چیزیں ہمارے چیزیں جوان نظر آئیں مطلب ہمارے اچھے 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 کچھے اور چیزیں جوان نظر آئے کچھے دوستو یہ اچھے ایلویر کے ساتھ ارکے کھلا اور ویٹامن ای کے ایک ٹیپ سوڑ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں دوستو اس کے لگانے سے آپ کی سکن بہت زیادہ نرم ملائم ہوگی اور چمک جائے گی کلر جیسا بھی ہو مگر جب سکن گلو کرے چمکتی ہو تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے سفید کے چکر میں انسان اپنی سکن کو خرابی کر دیتا ہے فیٹون ہو جاتی ہے تو آپ جس طرح بھی سکن ہے آپ اس کی کیار کریں اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ بس سکن ٹائٹ رہے اور گلو کریں دوستو یہ بن گئی ہے کریم یہ ہے نائٹ کریم آپ کو ابھی میں لگا کے بڑھاتا ہوں یہ برش کی مطلب سے لگانے ہیں برش میں برش لاتی ہوں برش لانا بھونکہ ہوں یہ تو دوستو میں ہار پہ بتا رہی ہوں اس کو ہاتھ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مگر یہ ہے نائٹ کریم دوستو بس یہ لگا کے آپ پھر سو جائیں اور صبح کے ٹائم آپ اس کو پھر دھولیں آپ یقین مانیں کچھ دنوں بعد آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی چمک جائے گی اور نرمو مولائم بھی آپ کو لگے گی یہ ٹوٹ کے دیر پا ہوتے ہیں مگر ان کا ریزلٹ ہنڈر پرسنڈ ہوتا ہے اچھا جی تو دوستو میں ابھی آپ کو ہاتھوں کی کلینزنگ کے لئے ٹوٹ کا بتاتی ہوں چہرے کے لئے تو ہر کوئی کرتا ہے مگر ہاتھ پھر بھول جاتا ہے اور میں آپ کو ابھی ہاتھوں کے لئے بتاتی ہوں اور میں یہ ٹوٹ کے خود ہی کرتی ہوں اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہے زمودہ ٹوٹ کے ہیں اس میں چاہیے جو جو کا آٹا شہد اور یہ گلیسرین اور ایک ایک تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح بناتے ہیں اچھا جی تو یہ دیکھیں دوستو میں نے جو کو گرینڈ کر لیا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا جتنے ہاتھ کے لئے چاہیے جو بہت زیادہ سکن کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ ڈیٹ سکن کو بلکل ریموف کر دیتی ہے یہ ہو گیا جو کا دلیا گرینڈ کیا ہوا اور ابھی اس میں میں ڈالتی ہوں گلیسرین گلیسرین بھی سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ سکن کو سوٹ رکھتی ہے اور ساتھ میں یہ ہو گیا ہنی دوستو یہ ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں اور ہنی کو میں کھانے کی بجائے سکن پہ زیادہ استعمال کرتی ہوں اور ایک وائٹ چاہیے اس میں سے اب اس کو بھی میں توڑتی ہوں اور یہ ایک وائٹ ہے باقی ایک جو ہے یہ ہم کسی کھانے میں استعمال کر لیں گے اور دوستے ویسے ایک پورا ایک جو ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ دہی میں ڈال کر بالوں کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ہاتھوں کے سارے مسائل یہ ٹھیک کر دے گا مطلب یہ ہے کہ جودیاں ہوں اور اکثر خوشک ہاتھ رہتے ہیں ڈرائی ڈرائیز رہتے ہیں درے ہاتھ ہوتے ہیں یہ سارے مسائل اس ایک کریم سے کھال ہو جائیں گے یہ تو میں اکثر دوستو گھر کے کام کرتی ہوں برطن وغیرہ دھوتی ہوں یہ تو خیرہ ہر ہاؤس وائف کر دیئے اگر ساتھ میں یہ بھی آپ کیئر کر لیا کر یہ ٹھوٹ کا بنا کر رکھ دیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں اپنے ٹھوٹ کے اس کیا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہوں کہ میں کہیں پر بھی آتی جاتی ہوں تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں ذرا سے اپنی ہم عمر میں سے میں ذرا ینگ لگتی ہوں تو وہ اس لیے ینگ لگتی ہوں یہ میری یہ کیا ہے یہ میرا راج ہے کہ میں یہ ٹھوٹ کے استعمال کرتی ہوں ہنگی مہنگی کری میں بلکل میں اس کے خلاف ہوں یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو گیا تو یہ آج میں آپ کو اپنے ٹپس پرسنل ٹپس شیئر کر رہی ہوں یہ اچھی طرح ہاتھ و پیس طرح لگا لیں سب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو ان کو اس طرح نہیں بتائے اور یہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے ازمودہ ٹوٹ کے ہیں کہیں پر بھی جاؤں تو لوگ مجھ سے میرے بالوں کے مطالق میرے سکن کے مطالق پوچھتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا کہ میں یہ چیزیں استعمال کرتی ہوں یقین کریں اس سے سکن بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اس لیے کہ میں نے استعمال کیا اور لوگوں نے میری تعریف کی ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ اے ون ہے اور ہاتھ اپنے جو سیاہ دھبے ہوتے ہیں ادھر نقل کر یہ بھی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر کام کرنے سے ادھر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اسپرین سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ دس پندرہ منٹ لگا رہنے دیں یہ بہت زیادہ اچھے دوستو اور اس کے بعد آپ ہاتھ دو لیں میں پندرہ منٹ بعد ہاتھ دو تھیں پھر آپ کو میں دکھاؤں گے اس کے ریزل اچھا جی تو دوستو میں نے ہاتھ دھو لیے مگر میں نے جلدی دوئیں دس منٹ بعد یہ میں نے دھو لیے تھے اپنے ہاتھ اور باقی کریم جو ہے وہ اپنے بچوں پر میں ابھی اپلائی کروں گی میں جو ٹوٹ کے بھی بناتے ہیں اپنے بچوں پر بھی اپلائی کرتی ہوں تو ماشاءاللہ ان کی سکن بھی بہت زیادہ اچھی ہے چمکتی ہے مگر آپ یہ یقین کریں یہ بہت زیادہ اچھی ہے نائٹ کریم جس میں ایلو ایرا اور ارکے گلاب اور ویٹامن ای ویٹامن ای کے کیپسول اور یہ تین چیزیں آپ مکس کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ لگیں اور صبح کے تین اپنا مو دھولے تو یہ بھی بہت زیادہ دیں تو اچھا ہے نائٹ کریم اور یہ جلد کو بہت زیادہ نرم و ملائم کر دیں ایک دو دن میں تو آپ کو پتا نہیں چلے گا ایک ہفتہ آپ کریں پھر آپ کو خودی ریزلٹ پتا چل جائے گا اور دوسرا ہے یہ ہاتھوں کی کلینٹن کے لیے میں نے آپ کو دوسرا بتایا اس میں ہے شہد انگی کی سفیدی گلیسرین اور جوکا آٹا تو یہ چیزیں آپ لیے ہیں تو یہ کافی دن آپ کی پھر میں نے اتنا کم بنایا ہے اور اس میں میرے ہاتھوں پہ ہو گیا اور اور فیملی کو بھی میں یہ لگا دوں گی تو دوستو یہ بہت زیادہ اچھا ہے ہاتھوں ہاتھ خوبصورت ہوں تو میرا ماننا ہے کہ انسان زیادہ اٹریکٹیو اور ڈیسینٹ لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا زیادہ خیال لکھا کریں اور گرمیوں کے ساتھ مچھر پنکہ اتنا تیز لگائے مچھر نہیں مکھیا بھی ہیں دوستو یہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کر رہی ہیں تو اس لیے میں اپنی ویڈیو کا بھی بند کرتی ہوں اور میری طرف سے اللہ ہاتے